آج کوئی ایسا بندہ ہے جو کہے کہ میں سرکار کا امتی نہیں ہوں کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے میں حضور کا امتی نہیں ہوں لیکن یہ دعویٰ تو سب کا ہوگا مگر دونوں جماعتوں کی محبت اگر کہیں اکٹھی نظر آئے گی تو اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہاں جاتا ہے گرامی قرآن سامی لہٰذا آل سنت و جماعت کے یہ خود قبری ہے اور جو آل سنت و جماعت سے آگے پیچھے ہو اس کے لئے دعوت فکر ہے کہ آج نے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا سرکار مدینہ کا واضح فرمان ہے فرمائش محبت کا جھنڈا اٹھانا ہے ہر امتی نے اٹھانا ہے اور اس محبت میں جھنڈا اٹھا کے قدم آگے پڑھانا ہے اور دنیا والوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم جو کہ سرکار کے غلام ہیں تو سرکار کے صحابہ کے بھی غلام ہیں اہلِ بیت کے بھی غلام ہیں لہذا ہمارا تو یہ پیغام ہے چونکہ یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے ہماری تو چان بھی اس پہ قربان ہے اور مومن وہ ہی ہے جس کی چان اس پہ قربان ہے اب جو اس سے آگے پیچھے ہے اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور کسی ایک صحابی سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے کسی ایک صحابی سے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا صحابی ہے اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ جو نفرت کرے اس سے بھی نفرت کرنی چاہیے کسی ایک آلِ بیت کے فرض سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اور اگر آلِ بیت کے افراد میں سے شخصیات میں سے کسی ایک سے کوئی ادنا نفرت کرتا ہے تو اسے نفرت کرنی چاہیے اسے سمجھانا چاہیے کہ ہم اللہ کے حبیب سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں تو جہاں بھی ان کی نسبت آئی ہے اللہ نے وہاں این رحمت کی بارش نازل فرمائی ہے دینامی کے دسامی دیکھئیے ذرا یہ مختصر تمہید کے بعد آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا پورا جلسہ ہو رہا ہے توجہ پوری رکھنا مہچن نبی شریف ہے آقا علیہ السلام اپنے ممبر پہ جلوہ وفروض ہے آرہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق عاظم سیدنا عثمان ذلورین سیدنا مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ چار یار بھی موجود ہیں اور باقی سارے صحابہ بھی موجود اب دیکھئیے نگاہ مصطفیٰ کا یہ کمال ہے جو پاک میں اعتراض ہونے تھے ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کا جواب دے دیا ہے اور لا جواب دے دیا ہے اب یہ فرمانے کے بعد میں مختصر کر رہا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا اینہ ابو بکر نے صدیق کہہ تو سبحان اللہ ابو بکر صدیق توہاں ہیں اب بیٹھے ہوئے تو سامنے ہیں اے تو پاس موجود ہیں لیکن سرکار چونکے صحابہ کی شان اور خصوصاً چار جاروں کی شان کا جرسہ کر رہے ہیں اب سارے صحابہ کی عظمت بیان ہو گئی سارے آلِ بیٹھ کی عظمت بیان ہو گئی صحابہ اور آلِ بیٹھ کی محبت اور اس کے فائز ہونے کا اعلان ہو گیا ہے اب آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے نام کس کا دیا ہے سنیو زور سے بولو اینہ ابو بکر نے صدیق ابو بکر صدیق کہا ہے اس طرح اس طرح آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ لیا ربِ قعبہ کی قسم مجمعِ ہم میں محجن نبی شریح میں سیدنا گودولانا سارے نبیوں کے سردار اور سارے رسولوں کے سردار حبیبِ پرورتگار نبی آخرون سمان اور اللہ کے حبیب دکھیوں کے طبی ان کے ساری کائنات سے اونچے نصیب ان کی زبان نے حد تک جمعان پہ سب سے پہلے کس کا نام آیا ہے جس کو اللہ نے ان کا یارگار بنایا ہے آقا علیہ آقا علیہ راوی کہتے ہیں ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے بلنگ کی جا آقا علیہ السلام نے بلایا تو جواب کہا نزائی جا رسول اللہ حضور حاضر ہوں پہلے موجود ہیں حضور حاضر ہوں پر میں اُدھنو منی ابو بکر ذرا میرے قریب ہو جا آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے ابو بکر شدی کو کھڑا کر کے سمہ ہوں یا سب رہی پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیا ہے بھائیو بزرگو اُمہا دوا خواد کیا منظر ہوگا کیسا نظارہ ہوگا یہ وہ سینہ ہے جس کے بارے میرے پیزل جلال فرماتا ہے یہ وہ سینہ ہے جس کی اللہ و دولہ شریک قسمے دیتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ابو بکر شدی کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے ایسا جنسہ کون کرے گا ایسا اعلان کون کرے گا ایسی عظمت کون بیان کرے گا راوی کہتے ہیں پکڑا سینے سے لگایا وَقَبْبَلَ بَيْنَ آئی نئی ہے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا آئے 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 اللہ کے حبیب چوم رہے ہیں بیشانی ابو بکر شدی کی ہے اور نوری لب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ پہ صدیج کے راوی ہے آپ فرماتے رہینا دموہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجریہ لا خد دے ہی فرماتے ہم سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو داری ہے مبارک آنسوں سے آنسو نکل کے رخصاروں پہ آ رہے ہیں ابو بکر صدیق کو سینے سے لگایا ہوا ہے ہاتھ پکڑا ہوا ہے وکالا بیانا سوتے ہی معاشر المسلمینہ آزا ابو بکر نے صدیق بلند آباس سے ادور برماتے ہیں مسلمانوں دیکھ لو یہ نرام و بکر صدیق ہے آفر آلیہ رسول اللہ یعظی اللہ خدافہ